حاضرین محترم یقیناً میراج کی اس مخدس شب میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے انعامات میں سے ایک جو بڑا انعام بندوں کو دیا ہے نماز کی شکل میں وہ نماز کتنی اہمیت کی ہے کتنی بڑی عبادت ہے اللہ سے کتنا کلوز انسان نماز کے ذریعے ہوتا ہے اس کے لیے دو ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف میں پہنچ گئے اس سے پہلے آپ کو 33 مرتبہ 33 ٹائمز روحانی طور پر میراج ہو چکی تھی اور اب جسم اور روح کے ساتھ جو میراج ہو رہی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو وہی کے ذریعے اس دنیا میں بھیج کر بندوں پر فرض کیا لیکن نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سامنے بلا کر اپنا دیدار کرا کر بتا دیا کہ نماز مومنوں پر فرض ہے تو اب یہ مومنوں کے لیے میراج کیسے بنی میراج کیسے بنے کیسا بننا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جعیلت خورت عینی فی الصلا میری آنکھوں کی تھندک بنا دی گئی ہے نماز میں یعنی جس آنکھوں سے آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے اس کی تھندک کس میں ہے نماز میں ہے تو نماز آنکھوں کی تھندک کا ذریعہ ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خورت عینی میرے آنکھوں کی تھندک بنائی گئی ہے تو اب اس نماز کے تعلق سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نماز میں خشو اور خضو کو اختیار کیے ہیں کیا ہمیں نماز کی لذت مل رہی ہے ایک سوئی ہے کانسرٹیٹ کر رہی ہیں حضور اور شہود اللہ کی پیشی میں ہیں اللہ کے کوٹ میں ہیں یہ ہمارے پاس تصور ہے اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ واقعی نماز خورت العین بنے گی آنکھوں کی تھندک بنے گی میراج المومنین بنے گی نماز کو خورت العین بنانے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا جو سورس ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائے کہ انت عبداللہ کانک ترہ تم نم عبادت کرو بندگی کرو پرستش کرو تو کیسی کرو کانک ترہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی معبود کو دیکھ رہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا وہ لیول نہیں وہ اسٹیٹس نہیں اس مقام اور مرتبے کے حامل نہیں تو فَإِنَّهُ يَرَاقْ تو یہ تو سمجھنا تم پر لازم ہے ضروری ہے کمپلسری ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے